موسیقی 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 تو دیپک جی جاکھل کے بڑے مددے کے ہیں چنانوی مددے کے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں کون سے ہیں بڑے مددے جو جاکھل کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پین پوائنٹ کرتے ہیں دیکھئے یہاں پر جو ابھی چنانوی مددہ جو ہمارا پچھلے الیکشن میں تھا جاکھل پنچائد تھی لوگوں کا یہ مددہ تھا کہ اس کو نگرپالکہ بنایا جائے ابھی سرکار دوبارہ اس کو نگرپالکہ بنایا گیا اب لوگوں میں یہ مددہ آ گیا کہ اس نگرپالکہ کو بند کیا جائے کیونکہ پچھلے پانچ چھے مینے جب سے ہی نگرپالکہ یہ بنی ہے تب ہی سے نگرپالکہ کا جو کاریہ شروع ہے اس سے لوگ تھوڑا سا پرشان ہونے لگے ہیں کیونکہ بیس سال بعد جاکھل جو گاؤں پنچائد سے نگرپالکہ میں پریورتیت ہوئی ہے تو جو نگرپالکہ کے ٹیکس ہیں یا ان کے جو نیم ہیں وہ پنچائد سے ہٹ کر ہوتے ہیں لوگوں کو وہ نیم ہے جو راس نہیں آ رہے حالانکہ یہ جاکھل کے لیے بڑے فائدہ کی بات ہے کہ پنچائد سے نگرپالکہ بنائی گئی ہے لیکن لوگوں کو وہ نیم راس نہیں آ رہی اس لیے ان کے من میں یہ بچار ہے اپنی اپنی رائے ہیں اپنی اپنی رائے ہیں لوگوں کا کہ ہم پنچائد میں صحیح تھے لیکن میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے جاکھل کے پاس میں گھگر ندی بہتی ہے اور جاکھل کی جو گھگر ندی ہے وہ ایک بڑا مددہ رہتی ہے چناؤ کا اس بار بھی چناؤ کا مددہ بنی ہے جاکھل کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑا مددہ تھا جاکھل کے پاس سے جو گھگر ندی نکلتی ہے اس کا گندہ پانی جو اس کی بدبو بگر آتی ہے لیکن سرکار نے جو جاکھل کا گندے پانی نکالنے کا موجودہ سرکار نے جو جاکھل کے گندے پانی کو نکالنے کا سی ٹی ایس پلان جو بنایا ہے پانی کا گندے پانی کا وہ گگر کے پاس ہی بنایا ہے تو اس گگر کا جاکھل کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ جاکھل کا جتنا بھی پانی ہے گندہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی ساف ہو کر گندہ پانی اس گگر میں چلا جائے گا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس چناو کے اندر جو بھی ریجلٹ رہے پر گھگر کی سمسیہ سے تو نجات ملنا ہی چاہیے جاکھل کو بلکل گھگر کی جو سمسیہ اس سے بھی نجات ملے گا میرے حساب سے جو موجودہ یہاں پہ سرکار ہے لوگ اس کو مطلب اپنے مند میں لے کے بیٹھیں اچھے یوہ جو ہیں یوہ مددان کے لیے آ رہے ہیں یوہوں یہ مند میں کیا ہے کس چیز کو بڑا بدہ مانتے ہیں میں نے بہت سارے یوہوں کو یہاں پر دیکھا ہے جو پہلی بار مددان کرنے آ رہے ہیں انہوں میں بہت جوش دیکھ رہا ہے ان کو پچھلے پانچ سال کے دوران اس سرکار کے اندر یا جو بھی پچھلی سرکار پانچ سال کے دوران چل رہی ہے بہت اچھا ان کو دیکھنے کو مل ہے جو بھی ہمارے دیش کے نیتہ رہے ہیں پردان منتری ان کے کارے سے لگ رہا ہے کہ لوگوں کا روجہان ہے جو وہ ایک اچھی سرکار لانے کے اوپر ہے ابھی جو مہلائیں ہیں جیسے میں نے بتایا وہ بھی یہاں پر مدد کے لیے آئے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے ان کا نام کیا ہے کس پد پر ہیں کیا کرتے ہیں اور مددان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا ویرہ رانی تو کس پد پر ہیں آپ یہاں جاکتے ہیں ایم سی ایم سی ہاں آپ نگر پارشد ہیں تو آپ نگر پارشد ہیں مددان کے لیے آئے ہیں اتنی لیٹ کیسے ہو گیا آپ کو تو پہلے مدد کرنا چاہیے تھا اسے وہ اچھلی رشد زیادہ تھا تو بچے چھوٹے ہیں اس لیے میں نے کہا ٹائم بھی چلے جاتا تو ابھی آپ نے مددان کیا مددان کے لیے لوگوں کو پرچار بھی کیا ہوگا تو آپ کیا دیکھتے ہیں پرچار میں کتنا اہم رول رہا جو لوگ ہیں گھروں سے آ رہے ہیں مددان کے لیے ساری مطلب چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ کریں کیونکہ اگر ووٹ کریں گے تو ہی کچھ کام ہوں گے اگر ان کے اکارڈنگ جو سرکار اگر وہ چاہتے ہیں اگر وہ ووٹنگ نہیں کریں گے تو کیسے بنے گی اب پہلے سے مطلب بہت زیادہ ہے جب ایم سی کے الیکشن ہوئے تھے تب بھی ووٹنگ ہوئی ہے اب اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ نگر پارشت کے جو شناف تھے اس سے ادھک مددان اب کی بار ہو رہا ہے تو آپ یہ بھی بتائیے جیسے کہ مہلائیں ہیں مہلائوں کو یہ مانا جاتا ہے 50% عبادی ہے پر جب ووٹ پرتیشت کی بات آتی ہے راج نیتک پرتیشت کی بات آتی ہے تو ان کا پرتیشت کی جاتا ہے تو ایسا کیوں ہے جاکھل میں تو نہیں ہے جاکھل میں لیڈیز آگیا ہے ہر چیز میں وہ ڈالنے ہمیشہ آتی آتی ہیں کسی بھی بار میں ہوں ہمارے بار میں آلے تو ہمیں پورا سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے یہ میرے کو بتائیے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جیسے ہم 50% عبادی کہتے ہیں تو کیا 50% عبادی جو ہے برابر برابر مدان کر رہی ہے کر رہی ہے ایون کی محلائیں تو آج کل زیادہ کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنا بوٹ ڈالنے ہی ڈالنے ہیں ٹائم نکال کے چھائے وہ کہیں پہ بھی ہیں وہ آتی ہیں بوٹنگ کرنے کے لیے یہ بلکل شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ نگر پارشد جنہوں نے ہمیں بتایا کہ محلائیں جو ہیں جاکھل کی کافی جاگرک ہیں وہ راجنیتی میں بھی جاگرک ہیں اور راجنیتی حق لینے کے لیے مدان میں بھی پوری جاگرک ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جاکھل کے اندر ایسا نہیں ہے کہ محلائیں گھروں سے باہر نہ نکلتی ہو اور راجنیتی پرتی دونتا یا راجنیتی جو حصہ ہے وہ پانے میں کہیں بھی پیچھے رہی ہوئی ہو تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں ہم آپ کو اور بھی چناوی خبریں دکھائیں گے اور جو چناوی ہماری یاترہ ہے سرسان لوگ سبح چھتر کی اس کے دوران کچھ اور بھی بودھی جیویوں سے آپ کی باتچیت کروائیں گے تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ ایون ہریانہ کے ساتھ